بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف اور میرا یوچیوب چینل ناظرین برے صغیر میں مذہب ہمیشہ سے ایک بڑا سنسٹیو مسئلہ رہا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم مذہب ایک اہمیت ایسی رکھتا ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں آپ کو یاد ہو گئے کارتوس والی بندوق تھی جس نے انگریزوں کو این فیلڈ نامی رائفل وہاں پر متعارف کرائے گئی اس میں استعمال ہونے والے جو کارتوس تھے وہ مو سے دات سے کاٹ کر استعمال کیے جاتے تھے اور پھر یہ کفوا پھیلی کہ اس میں گائیں اور سور کی چربی سے کارتوس بنائے گئے پھر اس کارتوس کو استعمال کرنے کے لیے مسلمان اور ہندو دونوں نے کے لیے اپنے مذہب کو ایک قسم کا کھو دینے کے مترادف تھا سمجھا اور اس کو مذہب سے دور کرنے کے لیے یہ کارتوس مطارف کروایا گیا یہ بات ان کے ذہن میں آگئی پھر تمام سپائی مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے گروہ کی صورت میں دلی پہنچے اور وہاں پر جو آخری مغل شہنشاہ اس وقت بہادر شاہ زفر انہیں ہندوستان کا بادشاہ انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے اس تحریک کو آگے بڑھانے کا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ پر کیا ہوا کہ برے سغیر کے تمام علاقوں میں انگریزوں کے خلاف جو تھے وہ اس وقت ہتھیار اٹھا لیا گیا اود میں کانپور میں وہاں پر بندل کھنڈ میں وہاں پر جھانسی میں مختلف علاقوں میں وہاں پر یہ تحریک پھیل گئی اس تحریک میں بہت سے جو سپائی تھے اور مقامی لوگ تھے وہ شابل تھے اب یہ تحریک منظم نہیں تھی ایک افواہ کی بنیاد پر بنی تھی اس لئے یہ تحریک آگے چل نہ سکی اور انگریزی فوج چکے اس وقت بڑی منظم تھی جدیدرین اسلیہ سے لیس تھی اس لئے انہوں نے جلدی اس تحریک کو دبانے میں کامیاب ہو گئے لیکن پھر یہ تحریک بعد میں انیس سو سنتالس میں پاکستان کے وجود میں آنے میں ایک اہم تحریک کا سبب بنی آپ پاکستان کی تحریک میں بھی دیکھیں گزشتہ کچھ سالوں سے سانہہ کارساز آپ کو نظر آئے گا سانہہ بلدیہ ٹاؤن ہے سانہہ خروٹ آباد ہے سانہہ سائیوال ہے سانہہ مادل ٹاؤن ہے اور اب سانہہ یتیم خانہ لاہور یہ سب سانہہ ہمیں کیا سبق سکھا کے جا رہے آپ کو لال مسجد کا واقعہ جب وہ یاد ہوگا وہاں پر حکومت کی رٹ قائم کرنے کی کوشش کی گئی آج کے ہمارے کچھ صحافی جو ہیں یہ اس وقت جلل مشرد صاحب کو اکساتے رہے کہ جی آپریشن کریں آپ اور ادھر اندر جا کے جو مولوی صاحبان تو ان کو کہتے رہے کہ جی آپ ڈٹے رہے یہ ڈبل گیم کر گئے اور پھر یہ وقت آیا کہ وہاں سے مولوی صاحب تیار ہوئے ایک وقت میں کہ وہ سرنڈر کر دیں چودری شجاعت اس وقت جو تھے مذاکرات تقریباً کامیاب کروا گئے لیکن اس کے بعد پھر یہ گیم ہوئی ایسی اور پھر آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے وہ ایک تاریخ ہے اسے اب جھٹلا نہیں سکتے چھپا نہیں سکتے پاکستان میں ایک عرصے تک آگ اور خون کا کھیل جاری رہا بڑی مشکل سے افواج پاکستان نے قربانیاں دی عمران خان اس وقت پاکستان کے ایک بہترین لیڈر ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں یہ ننگے پاؤں مدینہ بھی جاتے ہیں اور ان کی بات عقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتی ہے دنیا بھر کے پلیٹ فارمز پر انہوں نے پہلے مسلمان لیڈر کی طرح ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آواز بلند کی یہ پہلے حکمران بھی ہیں جو کہ عالمی عدالت میں پاکستان کا کیس لے کر جائیں گے مدینہ کی ریاست کی یہ ہر وقت بات کرتے ہیں عاشق رسول ہیں اور لوگ اس بات کو مانتے ہیں دوسری طرف اب یہ حکومت میں ہے اور حکومت اس وقت اپنی رٹ منوانے میں بزد ہے اور ہونا بھی چاہیے کسی کو کوئی حق ایسا حاصل نہیں کہ معصوم کلمہ گو ان کے جانی مالی نقصان کیا جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو طاقت لیکن اندھی ہوتی ہے چاہے وہ قانون کی ہو یا غیر قانون کی ہو اس کو کنٹرول میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ورنہ پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں اور رٹ آف دی سٹیٹ کو آپ کو پتہ ہے آپ حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ قائم کرتے ہیں ورنہ ایک ایسی فصل تیار ہو جاتی ہے جیس کا بیچ تو آپ اب ہوتے ہیں لیکن اس کو نسلوں کو کاٹنا پڑتا ہے وزیراعظم ایک بڑے لیڈر ہیں زمانہ شناس ہیں جانتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کنٹرول میں رکھا جائے اس وقت ایک واحد شخصیت ہے کہ جن پر لوگ اعتماد کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آج کے واقعے میں بھی جو حکومت کا کہنا ہے جو بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے لاہور میں ہوا کہ یہ آج صبح پیٹرول جو لوگوں نے وہاں پر ارتضاب کی بہت نہیں ہوئی رکھی ہوتی جتے تھے انہوں نے نوہ کورٹ میں پولیس سٹیشن پر جو حملہ کیا وہاں پر رینجرز تھے پولیس کے الکار تھے انہیں محبوس کیا گیا اور وہاں پر چھے پولیس والے زخمی ہوئے پھر یہ جتے میں جو لوگ تھے یہ ڈی ایس پی نوہ کورٹ سمیت بارہ پولیس والوں کو اسلحے کے زور پر ہوا کر کے لے گئے اپنے مرکز میں اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے پچاس زار کا ایون لیٹر کا ایک آئل ٹینکر بھی رکھا گیا تھا پولیس کی طرف سے کوئی ایسا آپریشن پلان نہیں تھا یہ ان کا پجاب پولیس کا کہنا ہے حکومت کا کہنا ہے اور جوابی کا روائی وہ صرف کی گی سیلف ڈیفنس میں اور اپنے جو ان کے مغوی پولیس والے تھے ان کی جان بچانے کے لیے کی گی اور اس سے پہلے ان لوگوں کے ہاتھوں اور چھے پولیس کا اہل کار جو شہید ہو چکے ہیں اور سات سو سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اور یہ تنظیم آپ کو پتہ ہے کال ادم قرار دی جا چکی ہے اب یہ تو موقف حکومت کا آیا ہے سامنے اور یہ اب اس وقت آپ کو تحریکن صاحب کے سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہا ہے مختلف میڈیا میڈیا پر اس وقت چکے پابندی ہے لیکن سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کی بھرمار ہے یہ ہر طرف پھیلی ہوئے ہیں اور یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوا میرے خیال میں اب آپ دیکھیں کہ مفتی منیب صاحب ہنگامی پریس میٹنگز کر رہے ہیں باقی علماء سے اب ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے نقل و حرکت کنٹرول کی اب ان سے ڈائلاگ کرنا شاید مشکل تھا اس میں بات سمجھ جاتے ہیں لیکن دونوں اطراف کے لوگوں کو لچک دکھانی چاہیے اور خون ریزی جو ہے وہ باندھونی چاہیے یہ ہر پاکستانی وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو جو لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں رمضان کا مہینہ ہے کسی کا خون بھی اتنا سستہ نہیں ہے انسانیت کا تقاضہ بھی یہی ہے یہ بڑے مشکل حالات ہیں لیکن یہی لیڈرشپ اور سیاستدان میں فرق کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے مشکل حالات میں درست فیصلے کیے جاتے ہیں اور فیصلہ جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا پڑے گا حالات کو قابو ملانا پڑے گا کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا اس وقت دیکھیں دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ ہنس رہے ہیں آپ پڑوسی ملکی ٹویٹس دیکھیں وہ مزاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے ایک تیلی لگائی گئی اور یہ لوگ خود ہی اپنے گھر کو جلانے میں لگے سب اب ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے عقل سے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے نہ کہ اس کو خراب کرنا چاہیے اج کتنے دن ہو گئے آپ کو پتہ ہے مسلسل یہ معاملہ جو بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف سے جو ابھی کال ادم تنظیم نے قرار دیا دیا جا چکا ہے اس لئے ہم ان کا نام نہیں لے سکتے لیکن انہیں بھی چاہیے کہ ساتھ اپنے موقف میں لچک لائیں جو زمینی حقائق ان کو سمنے رکھیں اگر آج پاکستان فرض کریں دنیا میں آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں ان کا جو مطالبہ ہے اب جس شخص کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے شاید اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا نہ اس کی تصویر دیکھی ہوگی اور نہ ہی پتہ ہوگا کہ اس کو نکالنے کی وجہ ہے لیکن اب مین چیز یہ ہے کہ اگر اس شخص کو نکالنے میں اس وقت جو حکومت پاکستان کا موقع ہے وہ یہ کہ اگر آج ہم نے ایک گروپ کی بات اس طرح مانی تو کل ہمیں کوئی اور آکے دوسری ڈکٹیشن بھی دے گا کال کو کوئی ایسا دیکھیں ملک اٹھتا ہے اور وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے معاذ اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا پاکستان میں کوئی ایسا گروہ اٹھے اور وہ کہے جی آپ ہماری ریاست بات مانیں اور اپنی پالیسی کو ہماری خواہشات کے امانگ کرتے ہوئے اس پر فیصلہ کرے تو حکومت کے لیے بڑا مشکل کام ہو جگہا اس طرح ریاستیں چلتی نہیں دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں سعودی عرب ہے فرض کرے وہ اسلامی ریاست ہے اور وہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے اس کے باوجود کیا سعودی عرب میں اس طرح ڈیل کیا گیا ترکی ایک بڑی مثال ہے مصر ایک بڑی مثال ہے ملیشیا ہے پوری دنیا کے مسلمان ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی صورت میں کہ ہم شاید بہتر مسلمان ہیں اور یہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں یہ معاذ اللہ ہم سے کہاں مسلمان ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم سب کے جذبات ہیں اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کس معاملے کا درمیانی راستہ کیا ہے آپ اپنے علماء کو مختلف زبانے سکھا سکتے ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں ابھی پرائم منسٹر نے بہت ساری ایسی آپ کو پتہ ہے ریسنلی تقاریر بھی کی انہوں نے بہت سارے میسیجز بھی دی انہوں نے ٹویٹس میں چار لگاتار دنیا بھر میں یہ تقاریر جارے گی اب ایک ان پر الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اب یہ حکومت میں تھے تو سوری اپوزیشن میں تھے اس وقت انہوں نے بھی بہت سے ایسے مظاہرے کیے انہوں نے بھی بہت ساری ایسی جو ہے حرکتیں کی جن میں شورش برپا کی لیکن ان کا حکومت کا موقع یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پر یہ حرکتیں کرتے رہی اور جو کالدم تنظیم ہے ان کا جو موقع تھا کچھ اور تھا اب ان میں درمیانی راستہ ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر شاید کہیں نہ کہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے لیکن ان تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے ابھی آپ معاملات کو کرو الجھانا چاہیں گے تو یہ بڑا آسان معاملہ ہے باستہ نکال کر افہام و تفہیم سے بات کریں درمیان میں بیچ میں لوگ ڈالیں ایسے جن کی بات دونوں پارٹیاں سمجھیں تو انشاءاللہ امید ہے یہ معاملہ سلجھا جا سکتا ہے ورنہ یہ تماشا آگے بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا یہ مزید کاؤں خراب ہوگا اور اسے جگہ سائی کی ساتھ ساتھ آپ کے ملک کی جو ہے دیکھیں دنیا بھر اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے سب کی نظریں آپ پر ہیں تو آپ کرنا صرف دنیا میں ایک سٹیک کام ہوگا بلکہ آپ کا آگے جو ان کے لوگوں میں بکول آپ کے آخرت کے بھی معاملات خراب ہیں تو اس لیے بہتر یہ ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے دونوں طرف سے ایسی بات ہو جو کہ مانی جا سکے اسی میں انشاءاللہ پاکستان کی بکاہ دعا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل کرے اور جتنی جلدی ہو جائے تاکہ جو جانی نقصان اور جو لوگوں کو مالی نقصان اور جو مسائل اس وقت پیش ہیں وہ ختم ہو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ